ہائی دوستو میرے اس یوٹیوب چینل میں آپ سب ہی کا سواگت ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو صحت سے ریلیٹیڈ ہیلتھ سے ریلیٹیڈ جانکاری دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں دوستو آپ لوگ یہ گلتی مت کرنا کہ چھوٹے چینل ہے اور چھوٹے یوٹیوبر ہیں تو ان کو کچھ پتا نہیں ہے بلکہ برے برے یوٹیوبر سے جو ہے اچھے آپ لوگوں کو جانکاری میں دیتا ہوں اور آپ لوگ خود کسی بھی بک سے ریچارڈ کر سکتے ہیں ایک بھی بات میری لکھی ہوئی میری بتائی ہوئی گلت ثابت نہیں کر سکتے تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگ پوری بیڈیو کو دیکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ جانکاری اور کچھ سمجھ حاصل ہو سکے دوستو کوئی بھی اپائی کرنے سے پہلے کوئی بھی میڈیسن لینے سے پہلے کسی ڈاکٹر یا حکیم یا کسی بید سے جرور ایک بار سلاہوہ مشورہ لیں پھر کوئی اپائی اور کوئی میڈیسن لیں دوستو آج میں آپ لوگوں کو نیم کے فائدہ کے بارے میں جانکاری دینے کی پوری کوشش کروں گا دوستو صبح کھالی پیٹ نیم کا پتہ کھانے سے پاچن اچھا ہوتا ہے جن کے پاچن میں گربری ہے جن کا پاچن خراب رہتا ہے جن کا پیٹ خراب رہتا ہے وہ اگر نیم کے پتی کا سیون کرتے ہیں روج کھالی پیٹ تو ان کے پاچن جو ہے صدارنے میں اور ٹھیک کرنے میں بہت یہ اچھا رول نباتا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگ نیم کا سیون کریں گے جو پراکرتک قدرت نے بنایا ہے ہم لوگ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر آج کل انگریجی دوائیوں میں مرے پرے ہوئے ہیں اور بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہم لوگوں کو ہوا کرتے ہیں دوستو دوسرا فائدہ ہے جسے پیٹ ساف ہوتا ہے اور قبض کی سمسیاں کو دور کرتا ہے دوستو نیم کا سیون کرنے سے نیم کی پتیوں کا سیون کرنے سے پیٹ بھی بہت اچھی طرح سے ساف ہوتا ہے اور قبض کی جس کو شکایت رہتا ہے وہ قبض کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے ساتھ ہی نیم کی پتی تاثیر میں تھنڈی ہوتی ہے دوستو بہت سارے جگہوں میں بہت سارے لوگوں نے یہ بتاتے ہیں کہ نیم کی پتی جو ہے گرمی ہوا کرتی ہے یا ہوا کرتا ہے تو دوستو میں نے بھی سنا ہے کہ نیم کا پتی جو ہے بہت ہی گرم ہوا کرتا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی بک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھ سکتے ہیں جانکاری انہی لوگوں سے لیں جو اس کو اچھی جانکاری ہو ورنہ آپ گمرائی میں چلے جائیں گے اور نقصان میں پہنچ جائیں گے تو دوستو نیم کا پتی جو ہے بہت ہی تھنڈا ہوتا ہے اور اس لیے پیٹ میں ایسیڈیٹی سینے میں جلن اور پاچن سے جوری سمسیوں کو دور کرتا ہے آپ کے اگر اندر ایسیڈیٹی بنتا ہے گیاس بنتا ہے آپ کے گلے میں جلن ہوتا ہے آپ کے چھاتی میں جلن ہوتا ہے آپ کے پیٹ میں جلن ہوتا ہے آپ کو ڈکار آتا ہے جلن والی کھٹی والی تو دوستو ان سب سے بھی آپ کو نجات پانے میں لاب کرتا ہے نیم کی پتیاں نیم کی پتیاں سے آٹوں آٹوں کی بیکٹریوں کو بھی ختم کرتا ہے دوستو پیٹ کے اندر جو آتیں ہوتی ہیں جو پیٹ کے اندر جو آتیں ہوتی ہیں جس سے پاخانہ باہر نکلتے ہیں ان کے اندر جو بیکٹریہ ہو جاتے ہیں ان کو بھی ختم کرنے کے لئے بہت اچھا مددگار ثابت ہوتا ہے نیم کا پتی پانچن کیریہ کو ٹھیک رکھنے میں مدد کرتا ہے کہ کبھی خراب نہ ہو جائے جس کو ابھی خراب نہیں ہوا ہے وہ اگر استعمال کرتے ہیں تو ان کو ٹھیک رکھنے کے لئے بہت اچھا مدد کرتا ہے روجانہ نیم کا سیون کریں نیم کی پتیاں تھنڈی ہوتی ہیں اس لئے اس کو گرمی میں سیون کرنے سے بشروف سے لاب ملتا ہے دوستو آپ اگر نیم کا پتی بشیس کر یعنی خاص کر گرمی کے سجن میں گرمی کے موسم میں استعمال کرتے ہیں تو دوستو آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ملے گا پیٹ کے لئے نیم کے خوش بہترین فائدے ہیں دوستو سب سے نمبر ون فائدے پر ہے انٹی بیکٹریال گن اس میں پایا جاتا ہے جو بیکٹریال کو مارنے میں اور اچھے بیکٹریال کو جیویت کرنے میں بہت اچھا مدد کرو ثابت ہوتا ہے اور پورے بیکٹریال کو مار دیتے ہیں دوستو اس کے بعد ہے اچھے رکھتے چاپ کو یہ کنٹرول کرتا ہے جس کو بی پی کا جو ہے پریشانی ہے اور جس کو ہارڈ کا پرولم ہے لیکن کوئی بھی اپائی کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر سے ہی سلاہ لے کر کریں سانس سمبندی سمسیاؤں کو بھی دور کرنے کے لئے نیم میں گن پایا جاتا ہے ایلسر میں نیم کا اپیوگ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر کسی کو ایلسر ہو گیا ہے گھاؤ ہو گیا ہے پیٹ کے اندر یا کہیں ہو گیا ہے باہر بھی ہو گیا ہے تو اس کو آپ اس سے جو ہے گرم پانی کر کے دھو بھی سکتے ہیں اور اس کو سیون بھی کر سکتے ہیں کشٹ روگ میں بہت ہی اچھا کام کرتا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کشٹ روگ کس کو کہتے ہیں میلریاؤں میں بھی بہت ہی اچھا کام کرتا ہے جن کو میلریہ ہو جاتا ہے جن کو ہو گیا ہے ان میں بھی بہت ہی اچھا کام کرتا ہے نیم کے پتی کا سیون دوستو پیٹ کے سوست کے لیے بہت اچھا فائدہ مند ہے بہت اچھا کارگر ہے پیٹ کو صحیح رکھنے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے کینسر سے بچاؤں کرتا ہے دوستو آپ کو کینسر کبھی نہ ہو روک پرتی رودک چھمتا کو برہ دیتا ہے اور کینسر کو آنے سے روکتا ہے دوستو نیم کے پتیاں کا سیون آپ پاورڈر کے روپ میں بھی کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ ملا کر اور اس کو تاجی اور ہری پتیاں بھی اس کو پیس کر پانی کے ساتھ ملا کر آپ لوگ پیس سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو کروا لگتا ہے تو آپ شہد پی لیں یا تو پھر ایسے ہی چھوڑ دیں کیونکہ تھوڑی بہت تو کروی ہوا کرتا ہے دوستو جن جن بھائیوں اور بہنوں کو میرے بیڈیو اچھا لگتا ہے تو وہ لائک کرے اور شیئر کرے اور سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کا گھنٹی کو دبا دے تاکہ آپ لوگوں تک نئے نئے ویڈیو پہنچ سکے اور جس کو اچھا نہیں لگتا ہے میری جانکاری تو وہ ویڈیو کو ڈس لائک کرے کیونکہ مجھے سمجھ مل سکے کچھ جانکاری مل سکے کہ کتنے لوگ نے دیکھا اور کتنے لوگ نے ڈس لائک کیا میں ان لوگوں کو پسند نہیں آیا اس لئے ڈس لائک کیا تو میں اور اس سے بھی اچھی جو ہے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا تو دوستو آپ لوگوں کو کسی بھی بیماری سے متعلق اور کسی بھی صحت سے جری ہوئی سمسیاؤں کے بارے میں کسی کو جانکاری میرے ویڈیو کے مادھیم سے لینا ہو تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں میں اس بشے اس ٹوپک پر اس جانکاری کے اوپر پوری کوشش کروں گا ویڈیو بنانے کی